دوستو سال تھا دو ہجر پانچ اور بھارت کا ڈی آ ڈیو بیلسٹک مسائل کے فیلڈ میں اچھی خاصی ڈیولپمنٹ کر چکا تھا یہ یوں کہیں کہ ہم لوگ مہارت حاصل کر چکے تھے کیونکہ ایک ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھارت نے پرتفی مسائل کا نرمان کاری شروع کیا اس کا ٹیسٹ کیا اس کے بعد گھبراتے ہوئے امریکہ نے بھارت کی اوپر کئی سارے سینکشنز لگا دیئے جس کے چلتے دنیا کا کوئی بھی دیش مسائل ٹکنالوجی کے معاملے میں کسی بھی طرح کی کوئی مدد یا کوئی سپیر پارٹ بھارت کو پروائیڈ نہیں کروا سکتا تھا تو یہ ساری چیزیں بھارت نے خود سے کی کہنے کا مطلب یہ سینکشنز بھارت کے لیے لابدائی ثابت ہوئے لیکن کروز مسائل کا فیلڈ ابھی بھی ایک ایسا باقی تھا جس میں بھارت کو پارنگت حاصل کر رہا ابھی باقی تھا لیکن دوستو اس کے بعد بھارت کا صدا باہر دوست یعنی رشیا بھارت کے ساتھ مل کر برموز کو جوینٹلی ڈیولپ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے یہ بات ہے دوہجار پانچ کی اس سمیے کنسول ٹیم بنایا جاتا ہے جس میں بھارت کی طرف سے ڈی آ ڈی او تو رشیا کی طرف سے ان پی او شامل ہوتا ہے اور یہ لوگ اپنی پہلے کروز مسائل کو بنانے کا کاریش شروع کرتے ہیں جیدہ تر ٹیکنالوجیس اور جیدہ تر پارٹس رشیا کی طرف سے ہی آتے تھے کچھ چھوٹے موٹے پارٹس بھارت کی طرف سے کانٹریبویٹ ضرور کیے جاتے تھے لیکن ان کا پرسنٹس کیول چودہ پرسنٹ تک تھا جی ہاں کیول چودہ پرسنٹ پارٹ لگتے تھے بھارت کے اس میں بھی جو سب سے کم حتوپورن پارٹ تھے کیول وہ اور بس مینفیکچرنگ بھارت میں ہوتی تھی لیکن دوستو اس کے بعد ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بھرموز ہیرو سپیس لکاتار بھرموز کو نکھارتے ہوئے جا رہا ہے اس کی کیپیبلٹیز سے لے کر اس کی رینج تک سب کچھ بڑھاتے ہوئے جا رہا ہے اور لکاتار اس کے ایک کے بعد ایک ٹیس کیے جاتے ہیں ہر بار جب بھرموز مسائل کا کوئی ٹیس ہوتا ہے تو اسے اور اپگریڈ کر کے ٹیس کیا جاتا ہے آپ کو جان کر بڑا گرب ہوگا کہ آج کی تاریخ میں سپرسونک بھرموز مسائل کے اندر بھارت کے 90 سے لے کر 95% تک پارٹس انڈین ہوتے ہیں یعنی کہاں ہم لوگ 14% پر ٹکے ہوئے تھے اور آج کی تاریخ میں ہم لوگ 95% تک پہنچ چکے ہیں یعنی کسی بھی بھرموز مسائل کو بنانے کے لیے جتنے ٹوٹل نمبر میں پارٹس چاہیے ہوتے ہیں ان میں سے 95% بھارتی یہ ہوتے ہیں یہ یقین انگرو کی بات ہے لیکن اگلا کیا بھرموز سپرسونک مسائل کا بھی کوئی اترادھکاری تو چاہیے نا اور اس کا اترادھکاری کے اول ایک ہی ہو سکتا ہے وہ ہے ہائپرسونک بھرموز اس کے لیے کیا پلاننگ وہی آج میں آپ کو بتانے والا ہوں بھارت آج کی تاریخ میں ہائپرسونک مسائل کے فیلڈ میں کتنے پانی میں ہے یہ آپ جاننے والے ہیں اسے جان کر بھی آپ کو گروہ کی انبھوتی ہوگی بس ویڈیو کے ایک دیمنٹ تک دیکھتے ہوئے نیچے کومنٹ باکس میں جہین لکھ کر چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تو دوستو کافی کچھ رسا کسی چل رہی تھی بھارت اور رشیہ کی بیچ میں کیونکہ جو بھرموز ٹو کا کونسیپ تھا ابھی تک وہ کونسیپ ہی تھا کچھ سمیہ پہلے تک کارن یہ تھا کہ بات لکٹ کی ہوئی تھی سکرائم چٹ انجن کو لے کر سکرائم چٹ انجن جو کی کسی بھی ہائپرسونک مسائل کے لیے سب سے زیادہ important اور crucial part ہوتا ہے وہ کون دے گا رشیہ کی طرف سے اس کو لے کر انکار کر دیا گیا تھا شروعاتی چرن میں رشیہ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ یہ تو بھارت کو اپنے خود کی طرف سے develop کرنا ہوگا اس کے بعد ہم لوگ باقی کے technical support دینے کے لیے تیار ہیں کوئی اور part چاہیئے ہوگا تو وہ ہم لوگ دینے کے لیے تیار ہیں لیکن سکرائم جٹ انجن نہیں دے پائیں گے اور یہ بھارت کے لیے بڑا setback تھا کیونکہ رشیہ کے پاس already سکرائم جٹ انجن تیار پڑا تھا اور بھارت کا under development ہے ابھی بھی اب بات یہاں پر یہ بھی آ جاتی تھی کہ اگر بھارت اپنا سکرائم جٹ انجن برہموز 2 میں استعمال کرے گا تو پھر برہموز 2 کے پروگرام کا مطلب ہی کیا نکل گیا پھر تو ہم ہماری ہی مسائلوں کو کیوں نہ develop کریں کیونکہ سب سے زیادہ critical part یہی تو ہونے والا ہے تو ایسی پرستیتی میں تو بھارت اپنے آپ کو تھگا ہوا محسوس کر رہا تھا لیکن رشیہ بھی بھارت کی کمزوری جانتا تھا اور وہ یہاں پر اس موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتا تھا ہو سکتا ہے کہ اس کو لے کر وہ کچھ negotiation چاہتا ہو لیکن اس سمعے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کی طرف سے بھارت کی اوپر خاصا دھیان دیا جا رہا ہے امریکہ اور پوری western countries یہ چاہتی ہیں کہ بھارت کی نربارتہ defense کے چھتر میں رشیہ سے ہٹا کر ان کی اوپر شپٹ کروا دی جائے ویسی رشیہ کے اوپر کئی سارے sanctions لگے ہوئے ہیں ایسی پرستیتی میں بھارت ہی کام آیا اس کا دھیر سارا crude oil کھریدا اس کی economy کو boost ملا اس کا روبل مضبوط ہوا کہنے کا مطلب رشیہ کے ہاتھوں میں گنے چونے دیش بیچے ہوئے اس سمعے جو کی بڑے بڑے customers کی شرینی میں آتے ہیں جس میں سے بھارت بھی ایک ہے اور ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے رشیہ کی طرف سے اس بات کو decide کیا گیا کہ ٹھیک ہے جی scram jet engine ہم لوگ دینے کے لیے تیار ہیں انہیں پتا تھا کہ ہو سکتا ہے کوئی joint venture بھارت امریکہ کے ساتھ شروع کر دے تو اس میں نقصان رشیہ کا ہی ہے کیونکہ بھرموس مسائل کے معاملے میں ہی دیکھا گیا کہ بھارت نے بڑی ماترہ میں نے ایک وائر کیا جس کا آدھا پیسہ سیدھے سیدھے رشیہ کو گیا تو بھرموسٹو کے معاملے میں بھی کچھ ایسا ہی ہوگا بڑی ماترہ میں ہم لوگ پرکیور کر رہیں گے جس کا آدھا پیسہ رشیہ جائے گا اور رشیہ نیکانومی کو اور بوسٹ ملے گا تو رشیہ اس کے لیے مان گیا ساتھی بتایا جارہا تھا کہ یہ رشیہ کی جرکون مسائل کی طرح ہی ہوگی جرکون مسائل کی ہی میکزیمم ٹیکنولوجیز کا استعمال اس بھرموسٹو میں کیا جانا ہے ایون ان چھوٹ اگر آپ کہیں تو اسے جرکون مسائل کا ایک 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 سپورٹ ویرینٹ کہہ سکتے ہیں یعنی ہم لوگ بھرموسٹو کا پروگرام نہ چلاتے ہوئے رشیہ سے ڈیریکٹلی اس کی جرکون مسائل خریدتے تو وہ جس کنڈیشن میں ہمیں دیتا جس کیپیبلیٹی کے ساتھ ہمیں دیتا خوبہ خوب ویسی ہی بھرموسٹو مسائل ہوگی حالانکہ بتا دوں میں آپ کو پھر بھی یہ دنیا کی نمبر ون مسائلوں میں سے ایک ہوگی ایک سپورٹ ویرینٹ ہوگا اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ بہت کمزور ہوگئی لیکن دوستو بڑی بات یہ کہ دی آئی ڈیو نے اس کو لے کر پہلے بہت ساری پرپیشن کر رکھی ہے بہت کڑا پریشنم اس کے پیچھے کیا ہے اور اب بتایا جا رہا ہے کہ سکرائم جیٹ انجن تو رشہ دے گا اس کے باوزود بھرموسٹو جب بن کر تیار ہوگی جس کے اوپر کام آپ شروع کر دیا گیا ہے اس میں سکسٹی پرسنٹ پارٹس بھارتی یہ ہوں گے جی ہاں اور یہ یقیناً بہت بڑے گورو کی بات ہے کیونکہ چودہ پرسنٹ سے ہم نے شروعات کی تھی پہلی بھرموسٹ مسائل میں اور وہ پارٹس کوئی زیادہ کرٹیکل نہیں تھے نارمل سے پارٹ جن کا مہتوہ سب سے کم ہوتا ہے اور ابھی اگر دیکھا جائے تو نو ڈاؤڈ سکرائم جیٹ انجن اس کے لئے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے لیکن اس کے بعد جتنی چیزیں ہیں جس میں بوسٹر بھی شامل ہے نیویگیشن سسٹرم بھی شامل ہے اس طرح کے سب ہی پارٹس سکسٹی پرسنٹ تک بھارتی یہ ہوں گے اور سوچئے یہ تو کیول شروعات ہے اس کے بعد پورانی بھرموز کی طرح اس بھرموز کو بھی ہم لوگ اور زیادہ سودیشی کرن کرنا شروع کر دیں گے تو وہ دن بھی زیادہ دور نہیں رہے گا جس دن ہم لوگ رشیہ کا سکرائم جیٹ انجن نکال کر سودیشی سکرائم جیٹ انجن اس کے اندر انٹیگریٹ کریں گے کہنے کا مطلب اسے بھی ہم لوگ 95% تک بڑی آسانی سے پہنچا دیں گے within years تو آج بھارت کی ٹیکنولوجی کو کم آکنے کا پریاست کرنا غلط ہوگا ٹیکنولوجی کا لی یقین ان بھارت بہت زیادہ پرگتی کر چکا ہے اب اس پورے مدد پر دوست آپ کا کیا مننا ہے نیچے کومنٹ کر کے شروع بتائیے گا